خبر آپ کو دیں علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سماعت اسلامباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر سینئر سیول جج مبشر حسن چشتی نے سماعت کی ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے فاروق اجاز بتائیے فاروق عجب برکل علی امین گنڈاپور کے شراب اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سماعت سینئر سیول جج مبشر حسن چشتی نے کی ہے وکیل ظہور الحسن ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بتایا کہ علی امین گنڈاپور کی حفاظ کی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے تمام کیسز میں پندرہ نومبر تک کیلئے منظور کر رکھی اور پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت ہے کہ کسی بھی فوجداری کیس میں ملزم کو گرفتار نہ کیا جائے عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس ریپورٹ کے مطابق ملزمان کے خلاف وارن گرفتاری پر عمل درامت ہونا باقی ہے جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی وکیل کی جانت سے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وکیل نے التوا کی درخواست کی ہے ملزم کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے عدالت نے ملزم کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالتی حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم نے رضا کرانہ طور پر عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور نہ ہی عدالت نے اس کے وارنٹ گرفتاری منصوب کیے ہیں عدالت کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے ہدایت کے مطابق عمل درامت کیا جائے عدالت نے علی امین گنڈاپور کے خلاف ویر قانونی اصلہ اور شراب درامگی کیس کی سماعت پندرہ نمبر تک کے لیے منطبی کر دی ہے شکریہ فارو